محمد 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 میرے انتہائی مخترم معظم مقدم اور واجب الاحترام سادات و مومنین اجازت دے بہت نوازش ماشاءاللہ کافی تدادش موالن حیدر کرار عاشقان علی ملنگان علی محبان علی اور ولائے علی دے میہر تشریف فرماؤ ایک دفعہ اپنے گناہ دا ازالہ بخشش دا وسیلہ اور زینت مجلس تصور کر دیا ہویاں پورے شوک و شغفت نال خصو و خشود نال محبت مبدت پیار عشق حلوس اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی محمد والے محمد دی پاک ساتھ تے ایک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو اللہ اللہ صلح اللہ محمد والے محمد کیا بات درود دا پڑھنا ایک عظیم عبادت میرے چوتھے امام عبادتان دی زینت امام سید ساجدین امام اللہمہ صلح علاو محمد والے محمد عابد مولا سجاد مولا دا ایک فرمان جڑا میں پیش کرنا چاہنا تو جو ہے پوری تو اجازہ طالب جتنے ہو میرے واسطے سوالاک سونا نہ لیں دو بندے بھی اوڑنا تی اس سوالاک کے ہزارہ دا مجمع ہوئے تے بولنینا تے دو بندے بھی ہون اور ذکرِ علی یون عبادہ علی دے ذکرِ چیبادت سمجھ کے بول دیون تے سوالاک میرے چوتھے امام دا فرمان جدا مومن حسو و حشو دینال محبت دینال مودد دینال عشق دینال پیار دینال خلوص دینال جذبات دا مظاہرہ کردیں ساڑی جاتے درود بیج دین کبلا تے میرے مولا فرمان دین اونا دے گناہ اونا دے نام اعمال توں اس طرح جڑ جان دین جس طرح پت جڑ دے موسم دے ویچ درختانیا شاہا تو پتے جڑ جان دین اے وے درود دی عظمت اے وے درود دی فضیلت اس واسے درود ہمیشہ بلاند آواز اچ اور کسرت نہ تلاوت کریا کرو اس دو عظیم ثواب ہوند ہے درود پڑا محمد والے محمد پاک سات صلی اللہ محمد والے محمد کیا بات ہے میں مسئلہ پتہ کیا ہے اج کل میں پریشان نہیں کہ مومنین تھوڑے نہیں میں اگے بھی گل کر رہا ہوں کہ ازاداری اتنی زیادہ ہو گئی ازاداری اتنی زیادہ ہو گئی پہلے اگر غور کرو کہ اگر پورے علاقے دے وی میل دے ریڈیس اگر ایک ازاداری ہوندی سی نا تو انہوں نے اس وی میل اچھ وی ہوندی ہے اے اس دا اثرے پریشان نہیں ہونا اے اس دا اثرے مومن بھی ہے اس تو زیادہ نہیں ازاداری بہت زیادہ ہے اور دوسرا ست محرم قدیمی جلوس شروع ہو گئے قدیمی ازاداری اگر تسی دیکھو تو اس وقت میرے حیال توڑے علاقے پندرہ وی مجالہ سے اس وقت جاری ہو سارے وہ تھے بھی ذکر ہو رہے ہیں سب نے اپنی اپنے جگہ تھے اے مومنین نے ونڈ کے جانا ہے اس وقت سے تو ساں پریشان نہیں ہونا ایک مومن بھی ہوئے تھے اے صفحظہ اور سب تو وڑی گالے میرے مولا اے تھے آئے بیٹھیں پاک سیدہ آئے بیٹھیں اس وڑی اس کیڑی گالے پریشان نہیں ہونا میں آئے دے ذکر دے ابتدا کر رہے ہیں میں بڑے میرے ویر نے بھی انواق ہے کہ باوہ جی تساں بڑے رام دینا پڑنا ہے تجیڑا دوجہ بندہ آنا ہے تساں انور لانا ہے میں بھی پریشان نہیں ہونا تساں بھی پریشان نہیں ہونا میں پڑنا ہے تساں سننا ہے ذکرِ علی انعبادہ سمجھ کے میں آئے دے ذکر دے ابتدا کر رہے ہیں پوری توجودہ طالب جتنے میرے مولا دے مریدین تشریف فرماؤ بلحسوس بلحسوس کمر بنی حاشم دے جتنے بھی مریدین تشریف فرماؤ علی دے علی شکلہ لپتر دے جتنے بھی مریدین تشریف فرماؤ میں اکتہ تو آئی دے اس ذکر دی ابتدا کر رہے ہیں ارض کر رہے ہیں گھر پہ ابباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو بھائی اے مولا ابباس تا پرچم جڑا ساڑھے گھرہ ہوتے لگے ہیں اگر علم بھی لائے ہے پریشانی کس گال دی نا امیدی کس گال دی بے یقینی کیسی ارض کر رہے ہیں گھر پہ ابباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو یعنی اگر مولا دا ہی دری آئی لی آئی کہ مولا دا علم لگے آئے بے یقینی کیسی اور اگر وہ ہے تو پھر وہ کم بخت ہے ارض کر رہے ہیں گھر پہ ابباس کا ارچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو اور جڑا میں نتیجہ دینا چاہنا کیڑی گل ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہے ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں ابباس نہ ہو واہ واہ کیا باتیں میرے نال بول دیا آنے ہیں میں پڑھ کے عبادت کرنی ہے دوسرا اس ذکرنوں زینت دے کے عبادت کرنی ہے میرا اپنا کام میں تو ہڑا اپنا کام میں تو ساں بول دیا ضرور آنے ہیں تاکہ اگر اوہ عبادت جس مقصد واسطے آیا اوہ ادا نہ ہوئی اوہ دا مقصد پھر پورا نہیں ہوندہ تو ساں بول دیا آنے ہیں ایک کوئی ذاکری جملہ نہیں عبادت سمجھ کے تو ساں بول دیا آنے ہیں میرے دل چاندہ ہے کہ میں ایک اور مولا عباس تھی شاندہ ایک قطع پیش کر رہا دل ہے تو اڑا پوری وجہ دا طالب عزقہ رہا لہراتہ علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو یعنی میرے مولا عادہ علم جس طرح دنیا کو حبر ہے تیرا ہاتھ کھلا ہے دنیا کو حبر ہے تیرا ہاتھ کھلا ہے کہ دنیا کو حبر ہے اس واسطے سے سانو کوئی فکر نہیں سانو کوئی پریشانی نہیں میرے ویر نے سب تو پہلے دعا مولا پہنطن پاک میرے ویر دی یا جتنے بھی بانے آنے ہیں میں اگر نام نہیں بنو آندا مولا پہنطن پاک اگر اس صفحہ ازادے بی اس فرشِ ازادے انعقاد دویج کسے بھی مولم کسے بھی ازادار کسے سید غیر سید کسے بھی کسے شکل حصہ پائیں مولا پہنطن پاک اس دی اس صحیح کوشش اپنی بارگاہ علیہ جس قبول فرماؤنا جتنے مومنین تشریف فرمائیں مولا عونا دیا ہر جائز حاجات پوریاں کریں اور جیڑے مومنین کسے وجہ تو نہیں نہ آسکیں مولا عونا دیا حاجات بھی پوریاں کریں جتنے مومنین مکروز مولا انہ دے کرز خزانے غیبی چودا کریں جتنے بے اولاد کرولا دے یوسف دا ماہ دا واسطہ انہا ایام دا واسطہ کل چھے محرم چھے ماہ دے صغیر دا واسطہ جڑے بے اولاد ہیں بالخصوص بالخصوص جنا دی اولاد ہے اللہ نے اپنی رحمت دے نال نواز ہے مولا پہنطن پاک یہ چھے محرم انہا ایام دا صدقی مولا انہا اپنی نعمت دے نال بھی نواز سونے پتر عطا کر جنا نو محرم کی تا یہ اپنی نعمت ہوں جڑے بے اولاد نے اولاد نرینہ جنسی بے بہا نعمت تو سرفراز کر اور بھی مومن جسے کسے دکھتر پرشانی مبترہ مولا عونا دیا پریشانیاں دور فرما ورن درود پڑھو محمد والے محمد پاک ساتھ میں پاک سیدہ دی شاند ایک نظم دے چند اشار تاکہ مزید مومنین آجن اور مزید بہتر محول ہو جائے میں پاک سیدہ دی شاند ایک نظم دے چند اشار پیش کرن لگا عرض کاریاں کیا حضرت زہرہ کی سنا ہو نہیں سکتی یعنی پاک وڈی سائن دی میں ایک سوال سوال بھی میں ہی کرنا ہے اور جواب بھی کیولا میں ہی دینا ہے اس نظم وچ کیونکہ اور ربتے نا نظم دا کہ پہلی لائن ایچ میں ستر ایچ سوال کران گا دو جیچ میں جواب دیاں گا تو ساتھو جو دین آل عبادت کارنی یہ سنے میں عرض کاریاں کیا حضرت زہرہ کی سنا ہو نہیں سکتی جبریل نے چپکے سے کہا ہو نہیں سکتی یعنی جبریل نے کیونکہ پاک موظمہ اتنی شانہ لی کہ جبریل فرشتے کلوبی اے حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاک سیدہ دی شانی اتنی عظمتی اتنی ہے کیا حضرت زہرہ کی سنا ہو نہیں سکتی جبریل نے چپکے سے کہا ہو نہیں سکتی یہ سچ ہے کہ زہرہ کی سنا ہو نہیں سکتی لیکن یہ عبادت بھی قضاء ہو نہیں سکتی لیکن یہ عبادت بھی قضاء ہو نہیں سکتی اور کےڑی گل ایک اور سوالیں کہ میرے سمجنے باریش بزرگ تشریف فرمائے میرے سوال ہے کہ کیا جڑا دشمن زہرہ جڑا رکھ دائے ادھاوت رکھ دائے کیا اس دی عزت کرنی چاہی دی کیا اس واسطے شفاعت ہوئے گی ہوئے گی کیا میرا ایک سوال ہے کیا دشمن زہرہ کے لیے ہوگی شفاعت کیا دشمن زہرہ کے لیے ہوگی شفاعت ہم نے یہ پیمبر سے سنا ہو نہیں سکتی ہم نے یہ پیمبر سے سنا ہو نہیں سکتی اور کیڑی گل زہرہ تیرے معصوم گرانے سے عداوت غور کرنا ہے زہرہ تیرے معصوم گرانے سے عداوت ہے ایسا مرض جس کی دوا ہو نہیں سکتی ہے ایسا مرض جس کی دوا ہو نہیں سکتی اور کیڑی گل آخری شیر اس نظم دا وہ بہر میں ان میں شان دس رہے ہیں پاک سیدہ دی ایجڑی اسی کسیدے پڑھنے کسائد پڑھنے ہاں اسی کیا شان ہے جس بہر میں بہر کہہ دینے کسیدہ یعنی ایجڑی بہر ہون دی ہے نا کسیدے دی اس کہہ رہے ہیں جس بہر میں زہرہ کا کسیدہ نہ ہو شامل غور کرنا ہے جس بہر میں زہرہ کا کسیدہ نہ ہو شامل وہ بہر کبھی بہرے ولا ہو نہیں سکتی وہ بہر کبھی بہرے ولا ہو نہیں سکتی کیا بات ہے میں یکم محرم تو لے کے ہون تک ساتھ محرم زاکرین بھی بزی نے ادا کر رہے نے اپنا اپنا فرض تسی مومنین بھی ادا کر رہے ہو اور انہا ایام دا مقصد جیڑا وہ کیا ہے مقصد انہا ایام دا انہا ایام نو منانے دا مقصد ہے ٹھیک یسا کالے رنگ دا لباس پائے انہا ایام دا مقصد ہے پیار کرنا ایک دوسرے دنال اخوت یگانگد کوئی گل کسی سختی ہو گی جائے تو اس نو برداشت کرنا ایک دوسرے نو برداشت کرو کیونکہ انہا ایام دا منامڈا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے نو برداشت کرنا ہے کوئی تھوڑی جی سخت گل بھی کوئی کرے تو اس نو بھی برداشت کرنا ہے انہا ایام دا اے مقصد اخوت بائی چارہ اتحاد بین المسلمین کوئی زبان دے بیچو گل ایسی نہ نکل جاوے جو کسے اپنے مومن بائی دی تکلیف نہ ہو جائے کسے دوسرے مسلم کالے دی تکلیف اس نہ پہنچے زندگی لنگ جے پھر بھی ختم نہیں ہوندے اور میں ایک کتاب کیا کہ ذرا اور حیدر کو نہیں گور کرنا ہے میرے بزرگ حیدر سمیتنا دیتا ہے میرے فرمان میرا ویر علی مومن اور منافق دے درمیان پہچانے اور میں ایام ازان میں کوئی گال نہیں کرنا چاہتا لیکن میں جتے محرم پڑھ رہے ہیں قبلہ میں محرم پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ بڑی مشکل جگہ ہوں دی یہ جتے دس بندے نکتہ نظر کچھ ہوئے دس بندے نکتہ نظر کچھ ہوئے اس جگہ ہوتے پڑھنا بہت مشکل دس بندے آکے کہنے نہیں تو ساں باو جی ہے پڑھنا ہے دس بندے کہنے نہیں تو وہ تھے ذاکر ویچارہ کی کریں کم از کم اٹلیسٹ جڑے بارہ چودہ پندرہ بھی بندے بیٹھے ہیں انہوں دا کم از کم دس دن تے نکتہ نظر کچھ ہوئے نا دس دن عبادت تے اچھے طریقے دن آل ہوئے تو یہ دس دن میں اساں آپس دے مسائلے چیل جا رہے ہیں تو پھر اینا ایام نو مناندہ تے مقصد ہی کوئی منو نظر نہیں ہوں دا اور میں پڑھتے ہوتے رہے ہیں لیکن جتنا میوس اور جتنا تنگ میں اوتھیں ہوں میں گرکدے نہیں ہویا میں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں نہ منوں کو اپنی عبادت ہوں دی نظر آ رہی ہے نہ انہوں نے کوئی عبادت ہوں دی نظر آ رہی ہے میں صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بھی چیزہ نے درسے جگہ جڑی درسے درس دینڈیاں جگہ نے درسے آل محمد سکھنائیں اتھوں اور گل دینی ہے تاکہ کوئی بندہ کوئی گل لے کے ٹر جائے تو میری تھی یہی بہادری کہ کوئی ایک بچہ بھی ہے تو کوئی گل لے کے ٹر جاتے میرے باستے وہی بڑھا باقی تو گل لہ بہت دور دینی آلی نا ٹھیک ہے عرض کاریاں ذکر حیدر سب ہی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دعا دیتا ہے کیڑی گل اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے ډداری ہوگئی میرا مقصدDer بننن بیدار کرنا ذکر حیدر دی جذبہ دینال ذکر حیدر دی ولاد نال تو ننن بیدار کرنا اور میں تو ننن کسیدے تک لے ہیں اور میرا دل چند ہے کہ میں ذکر دا ابتدا کرو میرا دل چند ہے میں جناب ابو طالب علیہ السلام دے ذکر دنن اجدے اس ذکر دے ابتدا کروا دل ہے توانڈا لوگ سوال کردے ہیں میں اکثر بہت تو جناب ابو طالب علیہ السلام دا موضوع شروع کرنا بارمنوں کہہ دینے کہ بھائی جناب ابو طالب علیہ السلام کل کے آئے پھر میں انہوں نے دسنا لیکن میرا دل چاندہ ہے کہ میں پہلے کیونکہ ایام اس طرح آ دینے میرا دل چاندہ ہے میں پاک سیدہ دے ذکر کنوں آج دے اس ذکر دیب تدا کرا تو جو ہے اپنے برخنا پاؤں سے ہنجر کچل گئی اپنے برخنا پاؤں سے ہنجر کچل گئی وہ فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی دو ہاتھ آگے بڑھ گئی وہ ظلف کار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دار سے میں پاک سیدہ دی شاندہ کسیدہ شروع کر رہے ہیں میرے نال ہم سفر رہنے ہیں اور ایک لفظہ سامال امے ابیہا بڑی سینڈی شان میں شروع کر رہے ہیں امے ابیہا باپ کی ماں واحد میری سینڈی جنادہ لکب نام ہے امے ابیہا باپ کی ماں اندازہ کرو اس پاک سینڈی عظمت کتنی ہے جیڑی نبیان دے سرتاج نبی دی دی ماں ہیں ہے بیٹی لیکن لکب کیا ہے امے ابیہا باپ کی ماں اور اس پاک سیدہ دی میں شان شروع کر رہے ہیں لطف لے رہے ہیں اور سبل سبل کے سننے ہیں کیونکہ میں اجھے جانی رہا میں کافی ٹائم پھارڈج گزارنا ہے کیونکہ میرے ویرے منو حکم کی تا ہے کہ سبل سبل کے پڑھنا ہے سبر دے نال پڑھنا ہے تاکہ کوئی بندہ آجائے رب اس ذکر دانا چھوٹے درود پڑھو پاک سیدہ دی شان دیو تے میں ذکر شروع کر رہا اوہ حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے تو جو ہے حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے پاک سیدہ دی شان شروع کی تیئے انتوسانہ میرے نال ہم سفر ہے پاک سیدہ دی شان شروع کی تیئے حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہاں بھئی حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے حیرات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے جن کے سبب حیات ہے جن کے سبب حیات ہے عنہ مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہی رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہی رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہی رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہی رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہی رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے امیں ابیہ سیدہ حیر النساء کی ذات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پوری تو جودہ طالب جتنے میں تشریف فرماؤ ہی رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے امیں ابیہ سیدہ حیر النساء کی ذات ہے درود پڑھو پاک سیدہ دی ذات دے بھائی جان آواز تھوڑی جی کھول دے پوری توجہ دہ دالے جتنے بھی تشریف فرماؤ میرا دل چاندہ ہے میں فردسانی دوبارہ تھوڑا دل ہے پاک سیدہ دی ذات ہوتے میں سنا پیش کر رہا حمد پیش کر رہا ہاں بھئی ہے رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ہے رات میں مجھے ملی جن کے سبب حیات ہے ام ابی حسی ادا ہے رنساء کی ذات ہے ہے رات میں مجھے ملی کیا بات ہے پوری توجہ دہ طالب پہلا شیر پیش کر رہا ہے جتنے بھی تشریف فرماؤ ایک لفظ سمال کیتا ہے کن عربی زبان دا لفظ کن حلق کائنات نے قبلہ لفظ کن آکھیا ساری کائنات حلق ہو گئی اتنی طاقت ہے اس لفظ کن دے ویچ حلق کائنات نے لفظ کن آکھیا ساری کائنات چریند پریند حیوان انسان پہاڑ ندیاں لہلہان دے خیت اس کائنات دی ہر شیر حلق ہو گئی اتنی طاقت ہے اس لفظ کن دے ویچ پوری توجہ دہ طالب جتنے بھی تشریف فرماؤ میں لفظ کن اس شیر دے ویچ استعمال کیتا ہے اس تحیل نو شیر دی معرفت پیش کر رہا اور دیکھنے کہ میرے بزرگانے اس لفظ کن نو اس شیر دے ویچ اس انہ ستنہ دے ویچ جگہ کے میں دی تھی پوری توجہ دہ طالب ہاں بھئی تو جو ہے ہیر البشر پہ فرض ہے تعظیم جس بطول کی پوری توجہ دہ طالب اس تا تعرف کر آ رہے ہیں وہ دس رہے ہیں کیڑی بھی بھی ہے ہاں بھئی ہیر البشر پہ فرض ہے تازیم جس بطول کی ہیر البشر پہ فرض ہے تازیم جس بطول کی عرضِ حیاء کی کبریاں بیٹی ہے وہ رسول کی کن جس کا اختیار ہے قدرت کی کائنات ہے کیا بات ہے کن جس کا اختیار ہے قدرت کی کائنات ہے دوسرا شیر اس کا سید ہے تھا کہ بھلا ہن میں پاک سنا پیش کر رہے ہیں پاک سیدہ دی میری کیا مجال میری کیا اوقات میں سمجھنا کہ کسے دی ساڑھے کلوتے انہا ہستیاں دی مدحد سنا بیان ہوئی نہیں سکتی لیکن پھر بھی اسی کوشش تے کرنے آرہا پوری تو جدتالے پاک سیدہ دی عظمت دسن لگا پاک سیدہ دی توکیر دسن لگا لیکن آخری سطر تے غور کرنی ہے میری جڑی میرے بزرگاں نے آجزی بیان کی تی ہے اور میرے بزرگاں دے درجات دی بلندیوہ سے دعا بھی کر دے آنے ہیں درجات اگئی ہونا دے بلندنے لیکن مزید مومن جس کا جس کا جگ میں ہدا کی ذات کا لکھوں سنائے سیدہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی پیار دے نال کیا بات ہے میرا دل چند ہے ایک کسیدہ اور میرے ویردہ منحقوں میں میں نے پڑھ دیں جا رہا ہے جدو تک انہوں نے سگنل نہیں ہونا انہوں نے اشارہ نہیں ہونا وہ پھر میں او دو تک انشاءاللہ پڑھ دا رہاں گا جناب ابو طالب علیہ السلام دی شاندہ کسیدہ منو میرے ویردہ نے بھی فرمائش کی تیئے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے کیا ابو طالب کا ہے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے کیا ابو طالب کا ہے معرفت توحید کی سجدہ ابو طالب کا ہے معرفت توحید کی سجدہ ابو طالب بہا ہے یہ لوگوں نے پتہ ہی نہیں جناب ابو طالب علیہ السلام دا ہے کیا میں کل بھی مجلس توجھ ذکر کر رہاں اگر غور کرو جناب ابو طالب علیہ السلام چار پتر طالب اکیل جعفر تی میرا مولا ایلی ٹھیک ہے اون جناب مولا میرے مولا ایلی دے وہ جناب اکیل علیہ السلام اور ان جناب دی پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام کی تی ہے اور کسے پتر دی جناب ابو طالب علیہ السلام پرورش نہیں کی تی مولا نے اپنا سورا ہانوادہ قربان کر دی تا جناب اکیل دے جناب مسلم جوڑی محمد ابراہیم قربان کر دی تی ٹھیک ہے اگر غور نہ لیکھو تو ہے ہی دو ہستیاں دا سارا کچھ ہر چہرہ جات اس دین دی اشاعت ہوتے اس دین دی سار بلندی واسے اکیلے جناب ابو طالب علیہ السلام تی جناب بی بی حدیجہ دل کو براہ انا اپنا سارا ہانوادہ قربان کی تا پاک سینے اپنی سوری دولت اللہ دے نبی دے قدمت وچھ قربان کر دی تی یہ ہی گالے نا ہے ہی انا دو محصیاں دا اور تے کسے دا کچھ لگ گئی نہیں تاریخ پڑھ کے بھی یہ لو کسے دا کچھ لگ گئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں تے میں پاک جناب ابو طالب علیہ السلام دے شاندہ قصیدہ پیش کر رہا درود پڑھو محمد علی محمد پاک ساتھ شروع کرو ہاں ہائے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے لوگ سوال کر دے نہیں بھئی جناب ابو طالب علیہ السلام کل ہے کیا سوال کر دے نہیں میں انہوں دسنا چاہنا جناب ابو طالب علیہ السلام کل ہے کیا پوری تو جدہ طالب ہر گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے ہائے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے ہائے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے ہائے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انا حتہ دی ہے اے ہائے سلامتہ ہر گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے ہائے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے ہائے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے اوری توجہ دہ طالب جتنے بھی مومنین تشریف فرماؤ پھر میں شان مادرِ مرتضیٰ پیش کھا رہا شان مادرِ مرتضیٰ شان بی بی فاطمہ بنتِ حسد جتنے بھی تشریف فرماؤ توجہ کرنی شان مادرِ مرتضیٰ شان بی بی فاطمہ بنتِ حسد پیش کھا رہا جتنے بھی تشریف فرماؤ اول تواہر تک میرے ناول ہم سفر رہنے ہاں بھئی فاطمہ بنتِ حسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام تو جو ہے پوری توجہ دہ طالب فاطمہ بنتِ حسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام ہاں بھئی فاطمہ بنتِ حسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام فاطمہ بنتِ حسد کیا بات ہے کیا بات ہے تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے کیا بات 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 ہے جیو 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 کیا بات ہے کیا بات ہے پوری توجہ دہتالے کیا بات ہے دوسرا شیر اس قصی دے دا میرے نال ہم سفر رہنے ہیں حدیث رسول علی انمال حق والحق ماہ آئیلی علی حق دے نال تے حق علی دے نال جس جس پاسے میرا مولا علی اس اس پاسے حق یہ میں کہا لے نا پوری توجہ دہتالے اس خدی سے رسول دی روشنی دویج میں شیر پیش کر لگا اور لطف لین پوری توجہ دہتالے علی انمال حق والحق کو کیبلا ماہ آئیلی علی حق دے نال تہاک ایلی دے نال ہاں بھئی کیا پتا ہوں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا پتا ہوں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے جیو جیو کیا بات ہے کیا بات ہے مرحبا مرحبا کیا بات ہے تسیجیو کیا بات ہے حدیثیں کے ساتھ تمام مومنین دے ازہانیج ہے پوری توجہ دہتالے حضرت جابر بن عبداللہ انساریت الروایت ایک دن اللہ ہدا نبی پاک سیدہ دے گار تشریف لے کے آئے آکھیں میں بدن دے وچ کمزوری محسوس کر رہا کیا بلا زوف محسوس کر رہا پاک سیدہ اپنے بابا جان دے پاسے ویکیا دے نے بابا جان میں تو انہوں اللہ دی پناہ دے وچ دے لیا پاک سیدہ یمنی چادر دیتی اللہ دے نبی نے اوڑ لئی ان ترتیب دینا مولا حسن حسین مولا علی جتاں اے پاک سیدہ کٹھے ہوئے تے جبرائیل امین اللہ دے اے آخ دے نے اے میرا پروردگار اے چادر دے اندر ہے کون ہے کون اللہ تعالیٰ دی پاک ذات نے ایک تعارف کرائے دسا چاکیڑا ہم فاطمہ یہ ہے فاطمہ ان کے پدرِ بزرگوار ان کے شوہرِ نامدار ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اے تے تعارف اللہ دی ذات نے کرائے نا حدیثے کے ساتھ تے ایک میرا دل چاہتا ہے کہ میں کلم دی زبان دے وچ تعارف کراما پھر دی مارکو تاور کراما اس تعارف تو تے وڈا کوئی تعارف ہے ہی کوئی نہیں لیکن میرا دل بھی چاندہ ہے میری بھی ایک حسرت میری بھی ایک تمنہ جو میں نا ایک پاک خسیاں دا تعارف اپنی کلم دی زبان دے وچ کراما پوری توجہ دا طالبان بھائی ایک بھتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور کیا بات ہے کیا بات ہے چادر دے تھلے ہے کون اس چادر تطہیر دے تھلے ہے کون ایک بھتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور این اور دوسری سطر دا لطف لین لطف لین پوری توجہ دا طالبان بھائی ایک بھتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور این ایک بھتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور این چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب کا ہے کیا بات مرحبا 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 کیا بات چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب کا ہے دوبارہ آکھا ہے دوڑا دل پوری توجہ دا طالب چادر تطہیر میں بزرگ تشریف فرمائیں انہوں نے سبک جڑے باریش داڑیا لے رہی انہوں نے سبک سہانے تھے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کوئی گال دے نہیں پوری تو جو دا طالب میں پھر شیر پیش کر ایک بہتی ایک بہتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہیں چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب بہتی بہتی دے دو نور ہنو آخری شیر اس کی دے دا لطف لینے اس شیر دا بھی اکثر و بیشتر میرا جڑا چوتھا امام ہے کردار اچھوی علی کفتار اچھوی علی قبت گویائیو اچھوی علی میرا چوتھا امام اسی وجہ تو انہوں پتہ کیا ہے موسیقی موسیقی سترہ تسہ وصول کرنی یعنی پوری توجہ دہ طالب ہاں بھئی سوچتے ہوں گے زبی للکار حیدر دیکھ کر تو کیا بات ہے کیا بات ہے سوچتے ہوں گے سبی للکار حیدر دیکھ کر ہاں بھئی سوچتے ہوں گے سوچتے ہوں گے سبی للکار حیدر دیکھ کر ذات حیدر کی ہے پر لہجہ ابو طالب کہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تسجیو انہتہ دی ہے یہاں سلامت رہن اس سوائے گم حسین مولا کوئی گم نہ دے من عزت مال جان عبرو دی مولا حفاظت فرمان اگر اجائی او ویڑے جتے میرے مولانا دا ذکر ہوندائے تا قیامت عباد و شاد رہن اگر بھی منو کافی مومنین دعا واسطہ آکھے اے جڑے ایام چل رہے چھے تو لے کے خون جڑا بندہ چھے ماہ دے صغیر دا واسطہ دے دعا منگے نا تے اولاد ضرور ملدے ٹھیک ہے اے ایام او چل رہے نے جڑے بے اولاد دن خلوس نال نیت نال نظر نجھ کر کے عدب دن دعا منگو ان ایام دے دعا مستجاب ہوند ایام نے تین چار دن جڑے رہ گئے نے ہر چیز چھوڑ کے صرف اور صرف ذکر محمد و آل محمد خشنود دی دی واستے چار دن گزار سارے زندگی پہ یہ ہر طرح دے معاملات تسان کرنے لیکن ایک کم از کم کم از کم آج تو شروع ہو جاؤ کہ چار دن صرف صرف زہراد لال دی خشنود دی 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 گزار میں پاک مولا خسین دی شان دا کسی دا پیش کر رہا خسین فطرت کی صبح صادق خسین فطرت کی صبح صادق خسین اسمت کی شب صحان خسین لفظ بہنے نے لفظ ہاتھ غور کرنا میرے بزرگ گاندے لکھی ہوئی نظم میرے بزرگ میرے واسطے اتنا سرمایہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میں ساری زدگی بھی پڑ درمات ہاتھ نہیں ہو سکتا خسین فطرت کی صبح صادق خسین اسمت کی شب صحان خسین واحد خدا احد ہے نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی اور کڑی گل خسین کو گر خسین سمجھو تو خسین پر ہے یہ مہربانی خسین کو گر جوان دیکھو تو ناز کر تھی پھرے جوان خسین کو گر جوان دیکھو تو ناز کرتی پھرے جوان اور میرے مولاد کیڑا تعرف نظر اللہ نے حسین آخری سطر تے توجہ کرنی حسین یزدان کا ہنر ہے حسین یزدان کا ہنر ہے حسین بے گر کا ایک گر ہے حسین کا ہے یہ علم کے گر کے در کا در ہے یہ علم کے گر کے در کا در ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو جو ہو گئی میں مولا حسین دی شاندہ قصیدہ پیش کر رہا آیام نے پاک مولا دیتے میرا دل چاندہ ہے پاک مولا دی شاندہ قصیدہ درود پڑھو محمد والے محمد پاک حسین جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے تو سجی جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا اس بندے دن محاطبہ جڑا در حسین تے جگدہ نہیں میرے مولاد در دین جگدہ اس بندے محاطب ہوگے گل کرن لگا نظر اللہ نیاز حسین پوری توجہ تالب جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ توجہ میرے پاس جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا سجدہ نہیں کیا جس نے نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا تو جو ہے جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا پوری توجہ تالب میں فردسان ہی پیش کار یہاں بھئی جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے درِ حُسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے درِ حُسین پہ سجدہ نہیں کیا حلق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے جس سے مکت کرو تھوڑا تیچھے ہو جائے پھر کھوڑا ہم کھڑکی مکت کرتا پیچھو جائے گا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا حالق نے اس کا سر کبھی ہی اونچا نہیں کیا کیا بات ہے پوری توجہ دے طالب اس بندے دے نال محاطبہ جنہیں میرے مولا دادا من چھوڑ دیتا ہے ہے نا اوہی لوگ اکثریت ہے انہا دی اکثریت ہے اس کمیونٹی دی جڑے تو ہڑے نہ آزان من دے نہ کامت من دے توڑا کجو بھی نہیں من دے انہاں محاطبہ گل کرن لگا اس بندے دے نال محاطبہ جنہیں میرے مولا دادا من چھوڑ دیتا ہے اس بندے دے نال محاطبہ گل کرنے کھاتا رہے گھٹھو کرے اب ذہن دگی تمام کھاتا رہے گھٹھو کرے اب ذہن دگی تمام کھاتا رہے گھٹھو کرے اب ذہن دگی تمام تُو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے تُو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ جی ہو تسی جی ہو تسی جی ہو تسی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا باتیں انہتہ دی ہے اللہم صلی اللہ انہتہ دی ہے توڑے جذبے دی قدر توڑے جذبے دا احترام توڑے اقیدد دا احترام پوری توڑتہ دلے میرا دل چاندے میں دوبارہ اس شیرنو تلاوت کر آم بھئی کھاتا رہے گھٹھو کرے عبدیں دگی تمہاں کھاتا رہے گھٹھو کرے عبد زندگی تمہاں تُو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا کیا بات ہے اچھا اگر تُو آہنے میں علی نو چھوڑ کے بڑا آخسن قدم چکے آئے بڑا اچھا کام کیتا ہے انہیں اگلی گاند بھی ساڑی زبانی سون تُو جو آہدہ ہے میں علی نو چھوڑ کے بڑا آخسن کام کیتا ہے بہت ہی عالی قدم سر انجام دیتا ہے بہت ہی اچھا عمل سر انجام دیتا ہے میں اس وقت سے بار بار آہ رہے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ شاہ صاحب شاید بار بار کوئی گال کارن میں اہمیت دست نہ چاہنا اس گال دی پوری توجہ دہ طالب ٹھیک ہے اگر تُو آہنے اسی تے نہیں آہ دے اگر تُو آہنے میں اچھا کام کیتا ہے تُو آہنے اگر اچھا کام کیتا ہے علی نے چھوڑ کی تے اگلی گال ساڑے کو لوگی سن لائے ہاں بھائی جس نے علی کو چھوڑ دیا اسے نے دوستو اچھا اگر گیا بھی تو اچھا نہیں گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو جیو اچھا اگر کیا بھی تو اچھا نہیں کیا اچھا اگر کیا بھی تو اچھا نہیں کیا پوری توجہ دہ طالب ہر دور دے وچ شیعہ نے حیدر کرار نو ہری دن دی کوشش ہر دور ساڑے مل لائے گینے مل اینی ہوتا کہ پیسی آدھی شکل دے وچ جبر دے نال ایوی مل لے کہ ثابت قدمی تو ہٹ جانا انسان ہٹ جائے تیر رائے راستو ہٹ گیا ضروری ہے ہی نہیں کہ پیسے ہی لگن کسے کسے یار دوستی گل مل لے بھدا بھائی یہ نہ کر پیچھے ہٹ جانا ہر دور دے وچ کوشش کی تھی گئی شیعہ نے حیدر کرار نو پٹھے پاسے پار دے انہ دے پاسے میں دیکھ کے گل کرنے لگا پوری تو جو دہ طالب ہاں بھائی قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگئے قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگئے قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگئے ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے جیو جیو ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا اسا ثابت قدم اسا آج بھی ثابت قدم اسا آج بھی علی دے عشق تے قائم پوری تو جو دہ طالب ہاں بھائی قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگئے قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگئے ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا آخری شیر اس کا سی دیدہ چلو آئے نہیں کوئی زاکر صاحب میرے تو بعد جبرت واقع نہیں پر ہے محرم کیا بات ہے انہا بندیاں دے نال محاتبہ چلو آئیام نے انہا آئیام دے سب کے مولا منو حوصلہ اتنا عطا کرے کہ میں پڑھ دے ہی جاماں دے توانو ہی مولا اتنا حوصلہ عطا کرے کہ تو اسی سنو دے جاؤ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے انہا بندیاں دے نال محاتبہ جڑے علی دے علی شکلال پتر دے مریدین گالتے پہنچ گے یہ پہنچ گے یہ پہنچ گے یہ میں گال نہیں دس نہیں میں شیر پیش کر رہا علی دے علی شکلال پتر دے مریدین علی دے علی شکلال اے سطر نوہ وصول کرنے ہے اور تساں پہ پہنچنے ہے کوئی توزی نہیں کوئی توشری نہیں پوری توجدت آلے بھام بھائی عالم میں ہے یہ کہ بھار گرہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو جیو انہتہ دی ہے حدتہ مطرد عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا ساڑھا ایمان ساڑھا عقیدہ اسا موت برحق ہے نا میرے ملا دی فرمان امیر کائنات دا کہ بلا بابا جان انسان دی بہترین محافظ اس دی موت جڑی ہر وقت اس دی نال تو پھر موت تو بجڑنا دی گالی کوئی نہیں پھر تی گال ہوئی نا بندہ اپنے محافظ تو نسے انسان دی بہترین محافظ اس دی موت موت تو ہر وقت انسان دی نال پوری توجہ دا طالب اساشیانِ حیدرِ قرار نے قبر دویچوی جانائے ساڑھا ایمان عقیدہ ہے چاہے ایک سال سو سال دس سال پنجاس سال ہزار سال زندگی انجام موت موت دویچ قبر بھی اوڑنی ہے منکرنکی رہن بھی اوڑنی تی ہونی گل کرن لگا دنیا دویسانو مولا نے کہ اللہ نہیں چھوڑیا تی کبریچ بھی نہیں چھوڑنا ان سطر وصول کرنی ہے شیر وصول کرنی ہے پوری توجہ دا طالب ہاں بھائی جو شخص بھی علی کی محبت میں مر گیا جو شخص بھی علی کی محبت میں مر گیا اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں کیا کیا بات ہے اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے میرا دل چاند ہے میں اے شیر بہت کم پڑنا پاک سیدہ سیدہ لیکن ایام اعزائن میرا دل چاند ہے کہ میں اے سطر بھی پڑھ دیا پوری توجہ دا طالب بڑے احسان میری پاک سینڈ دے اس دین دے اتے بڑا کچھ لگ گائے میری سینڈ دا اس دین دی سر بلندی دے اتے جدا میرے مولا دا آخری وقت تھا نا میرے مولا دی دے پاسے ویکی آدھے نا زینب بچڑا توں بڑے اوکھے سفر کرنے نا توں تنگ موڑ گزرنے میں مسائب نہیں شروع کی تھا مسائب نہیں شروع کی تھا لیکن میں دس رہا کہ میری پاک سینڈ دی بڑی محنت پوری توجہ دا طالب اور میں ایک شیر پڑھ کے تھے میں پاک سید آدھا خسین حد ہی نہیں تیرے انتقام کی خسین حد ہی نہیں تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بطر برا دیا لفظ یزید پوری توجہ دا طالب پاک سید آدھی شانی میں شیر پیش کر رہا ہاں بھئی پوری طرح مٹا دیا نامے یزیدیتیں پوری طرح مٹا دیا نامے یزیدیتیں پوری طرح مٹا دیا نامے یزیدیتیں جینب نے کام کوئی ادھورہ نہیں گیا زینب نے کام کوئی ادھورہ نہیں کیا عجرکم لیلہ ایک سال دے امن نے باکے نا جدا میری سینی واپس آئین ہے نا تے بی بی امل بنینو اطلاع میں لیے جو صدات واپس واللائے اور اس امر دے تلاعی بی بی امل بنینو ملیے کبلا کہ عباس دی شہادت ہو گئیے عباس زین تو لہ گیا ہے تے بی بی امل بنین ہر کیکون آکھے ہا کیا عباس نو مارا نا لے صرف نو لکھا کیا صرف نو لکھا باس نو زین تو لہ ہے عجرکم لیلہ کیا نو لکھا صرف عباس نو زین تو لہ ہے عجرکم لیلہ واقعہ کربلا تو بعد نا میری سین دے چھے پتر بی بی امل بنین دے چھے آن دے شہادت کربلا دے میں داو دے بیچ ہوئیے پتران دے شہادت تو بعد بی بی امل بنین دے جڑا سب تو اوکھا دن اوکھا دن ایدالہ دن ہوویا ایدالہ دن میری سینی شریعت برک پاکے اما فزا دی کنڈ دا اولا لائے کے میری سین دی بی امل بنین دے گار آنہا آکیا کھڑا اما امل بنین اما امل بنین پتران دے باج کیویں نب دی پائیے پتران دے باج کیویں نب دی پائیے تیرا جماعت دے سانی میری سین دے زندگی دے آخری دن بی بی امل بنین دا میری سین مسن تے لیٹن مسن چھوڑ کے میری سین مٹیاں تے سام گئن میری سین دے متھے تے موت دی زرجی چھوڑی میری سین مولا غازی دے پتر ابائداللہ دے پاسے بے کیا دین ابائداللہ جلدی دے آل پوپھیاں دے ویڈی سی جاویاں پوپھی نوں سڑ دے آن میں ایک گل پوچھنی ابائداللہ اب والے قدمہ دے آل در کے پوپھیاں دے ویڈی دے بی چھوڑی پوپھیاں دے ویڈی چاکے میری سین دے پاسے بے کیا دین پوپھی پوپھی تو کو میڑی ماں پی سٹ دین میری ماں دا آخری ٹائم ہے بی بی امال بنین دا آخری ٹائم ہے میری سینی نے جلدی دن آل شریعت برکے پائے اما فضا دی کار دا عوضہ لے کے بی بی امال بنین دے ویڑے دے وی چاہے نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ نیاز حسین ایک یا دو وین کرنے نے ویڑے وی چاہے نے ڈٹھا ہے جو بی بی امال بنین زمین تے لیٹے نے جلدی دن آل میری وڈی سینی نے بی بی امال بنین دا سر چاہے جو لی دویچ رکھے میری سینی بی امال بنین دا پاسے اما امال بنین میں زینہ باگیاں میں زینہ باگیاں پچھو جو پچھونا چاندیو میری سینی بی بی امال بنین مولا غازی تے ترائے سوال کی تن ترائے سوال تیرا جمادیو سانی ترائے سوال واقعہ کربلاتو بعد طرح سوال پہلا سوال میری سائن حق کلمار کیا دی زینب بچڑا میں کوئی ایک گلد جواب تھی دیویا کیا میرے عباس کربلا دے بچ وفا کی تھی میری سائن موت پٹ کے آدھی امام مال بنین اہ جائی وفا کی تھی جو کہنے ہی کر رہی اما جہن تا ہی تیڑا عباس جیند آ رہا کیا حرامی دیتا کہ ساڑھے حیام تینا پئی اما ایدو تیرے عباس زین چھوڑی فوجہ گوڑیاں سمئے ساڑھے حیامی امام اینا تلواراں دینا نیزیاں دینا ساڑھے چودرہ لٹھ لئی دوسرا سوال میری سائن نے کیڑا کی تا ہے میری سائن دیبی امال بنین میری علیہ سائن دے پاسویخ کیا دینے اچھا زینب بچڑا میں کوئی اگلی گلدہ جواب نہیں میرا اقلا سوال ہے اچھا جدہ عباس زین چھوڑی آئی دوسرا کیڑا نام لے کے وین کی تھی میری سائن امام امال بنین دے پاسویخ کیا دینے امام امال بنین جداویں کوئی جوان زین چھوڑ دا اصلا ادھا نہ لے کے وین کر دے امام میرے سونے ویر خسین زین چھوڑی اصلا اکبر دا بابا لے کے وین اصلا سورہ دا بابا لے کے وین کی تے اصلا سکینہ دا بابا لے کے وین کی تے امام امال بنین جدا میرے ہم شکل پیغمبر بچڑے اکبر زین چھوڑی وہ ساں اکبر دنا لے کے بہن کی تے تو میری سائن حق کل مار کیا دی امہ امہ البنین جدا تیرے عباس زین چھوڑی آئی ساریاں بی بیاں نوں پردے بل گئے برکے بل گئے ہر بی بی حق کل مار کیا کہا واہی جابا واہی جابا ہائے او سڑا پردہ ہائے او سڑا برکہ حجرکم اللہ آخری سوال جڑا میری سائن نے کی تا میری سائن بی بی امہ البنین پاک آلیہ دے پاسے ویک کیا دینے زینب اچڑا میرے عباس زین کی میں چھوڑی آئی آخری سوال میری عباس زین کی میں چھوڑی آئی میری سائن مخدومہ آلیہ سانی زہرہ فاتح شام سین امہ امہ البنین دے پاسے ویک کیا دین امہ امہ البنین بون اوکھا سوال کی بی امہ نوں لکھ مار نالے کلہ عباس مری ونالا نوں لکھ مار نالے کلہ عباس مری ونالا امہ ایک سپاہی نے ایک حرامی نے جو وار کی تا ہے عباس تا سجا بازو کلم ہوئے حق کلمار کے عادے خسائن تیرے اصغر دا صدقہ امہ ایک حرامی نے وار کی تا ہے عباس تا کھپا بازو کلم ہوئے حق کلمار کیا دے خسائن تیری سکینہ دا صدقہ امہ اباس تے دو وے بازو کلم ہوئے ایک سپاہی نے جو گرز داوار کی تا ہے گرز داوار کی تا ہے عباس تی پیشانی زخمی ہوئے عباس تے بازو کلم ہوئے جدا بھی کوئی جوان زین چھوڑ کے زمین تے ہوندہا تے اپڑے حد تھا دے با مٹیاں تے ہوندہ زمین تے ہوندہا عباس تے بازو کلم ہوئے مو دے با زمین تے آیا عباس تے ایک پیر رکابج فس گیا کربلا دے زمین ہائی عباس تے مو ہائی گوڑا بج دا رہا عباس تے مو پمال ہوندہ رہا عجرو کمل اللہ لہ گیا عباس میں بند تک آ گیا پانچ یا دس منٹ لہ گے عباس لہ گے تیاری کرو میں دس نہ چاہنا عباس زین کی میں چھوڑی ہے لہ گے عباس لہ گے علی دیا 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 پردہ لہ گے علی دیا 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 برکا او لہ گے ہائی زین تو جیدے آسرے میری سائن مادی کبر چھوڑی ہے او لہ گے زین تو جیدے آسرے تھے میرے مولا خسین مدینہ چھوڑی ہے او لتھا جل کے گرز زر پیشانی وچ وہ جڑا غیرت دا سلطانے او بیلے کل سیدانیا وچ کی تاؤن دیمان اے لانے اوہ میں کوئی نظام توڑیا پردہ دیا دی وہ ہنے ہر کوئی ہودے نگرانے میں ڈالے پہ اغازی زین اوہ توں ساڑی قید دہنے اے لانے اے لانے مرحبا پہ سنے استقبال کی ماہ حسین دی رنگلاوے اکبر دا بابا وہ سدرک لہ گے اب آس لہ گے علی دیا 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 دا پرداؤ لہ گے علی دیا دیا دا برگا او لہ گے زین تجھے دے آترے میری سائن ماہ دی قبر چھوڑی ہے او لہ گے زین تجھے دے آترے مولا خسین مدینہ چھوڑیا اب باؤ سے زین چھوڑی آئی زمین تھی آیا ہے انہوں نے شمر اب باؤ سے لاش تھی آیا اب باؤ سے لاش تھی آگئے شمر ایک عجیب جگل کی تھی ہے اوہ انہوں غاز جڑے آئے زین اتوں گو اوہ انہوں شمر کی تا ایلا نے کوئی فکر نہیں ہڑ کر چھوڑو زینب دا سر اُرے ریانے اوہ کم پی لاش عباس صدقائی ماری وہ آکے گہرت دا سلطانے تڑی جرت شمر میں بے کہا میں ڈا ہوندہ پزل جوانے عجو کم لیلہ مرحبا بہت سوڑا استقبال کیتا ہے دعا منگو شلہ کدے کسے بیراؤ دا ویرودیاں اکھان دے سامنے نمور لیکن اگر تقدیر دے نال کسمت دے نال کسے بیراؤ دا ویرودیاں اکھان دے سامنے مارو بیراؤ دی کمر دا زہور تروٹ ویندہ بیراؤ دی داڑی چٹی ہو ویندی بیراؤ دی کمر جک ویندی لے گئے عباس لے گئے علی دیاں دیاں دا پرداؤ لے گئے علی دیاں دیاں دا برکا میرے مولا حسین دی کمر جک گئی آئی داڑی چٹی ہو گئی آئی علی دی دی لڑکہ لا دہلا گیا دی آئی ہائے میرا سوڑا ویر حسین ہائے اکبر دا بابا حسین رونا کیوں ہے میرا مولا حسین حقل مار کے آو دل روناو تے کیا کرام میرے باب دی شکل الہ ویر مارا گیا ائی میرے عباس کمر بنی حاشم ویر نزین چھوڑ دی تی آئی بزرگ زاکرین آدھرانن تی بھائی کربلا تے حسین کدا سجے جڑے کدا خبے جڑیا مو کی تا زفورا تا لے پاس حقل بار کیا کیا کتا لتا ہے میرے باب دی شکل الہ ویر کتا لتا ہے میڑا کمر بنی حاشم ویر تاریخہ دیئے میرے مولا عباس نے ترے سڑ ماری ہیں عباس جواب نھی دیں ہنے اٹھ دا ہوتے بہن دا اوکھا تھے سوکھا اٹھا ہے جتا براہو دی لاج ہی میں براہو دی لاج چامن دی کوشش کی تھی ہیں براہو دی کمر دویج دوویہ ہت پائیں ہمیں براہو دی لاج چامن دی کوشش کی تھی ہے چاہو نہیں سکیا میرے مولا عباس نے کھوں کھولی ہیں میرے مولا خسین دے پاس خسین مولا دے پاس post کہ میرے مولا عباؤز نے کیڑی گال کی تھی او میڈی لاش نچا میں اکبر نہیں وہ ہوتے عباس نے رو فرمایا میں دیندارے آج میں ٹیک کتلیاں تو سا اوکھا اکبر چایا تو اڈے گال ویج اکبر بھائی بھائیا وہ تو اڈا پتر ہاتھا سنبھایا میڈی ہے مجبوری میڈے ہاتھ کوئی نہیں توں تھکا ہویا زہرا جایا بھائی 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 بھائی